السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو چنگیز خان کا نام سنتے ہی آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ اب ہم ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنے والے ہیں جس کے ہاتھ چار کروڑ افراد کے خون سے رنگے ہیں اس کے زیر قبضہ رہنے والے ممالک میں آج کل تین عرب باشندے رہائش پذیر ہیں چنگیز خان اور اس کے جانشینوں نے ایک صدی میں ایک شریعت دو کروڑ مربع میل کو سرنگون کیا جاپان کے ساحل یورپ کے دل ہنگری تاک اس کا سکہ چلتا تھا منگولوں نے سکندر آزم سے چار گناہ بڑی سلطنت قائم کی یہ رومان سلطنت سے سائز میں دگنی تھی وہ اپنے دور کا ہی نہیں پوری صدی کا مایہ ناز ترین فوجی کمانڈر قرار پایا علم اور انسان کا دشمن یہ ظالم اگر چین سے اٹھ کر آدھی دنیا پر فتح نہ پاتا اپنے جبر کا نشانہ نہ بناتا تو دنیا آج کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہوتی یہ منگول نسل اگر دنیا میں خون خرابہ نہ کر دی لیبریریوں کی اینٹ سے اینٹ نہ بجاتی تو خطے بھی ترقی یافتہ کہلائے جاتے جنہیں چنگیز خان اور ہلاکو خان نے دنیا میں ہی جہنم دکھا دیا تھا چنگیز خان اور اس کی نسل اس قدر جابر اور خون کی پیاسی کیسے ہو گئی محققین نے ان کی نفسیات کا تذہیہ کرتے ہوئے ایک نئی اور انوک ہی بات بتائی وہ یہ کہ چنگیز خان کو اپنے خاندان میں عزت ملی نہ قبیلے کے سرداروں نہ اسے اپنا مانا اپنے ہی قبیلے کا ٹکرایا ہوا یہ شخص سماج سے انتقام لینے پر اتر آیا آدھی دنیا کا فاتح منگول جنگجو چنگیز خان اپنے قبیلے کا دھتکارہ ہوا لڑکا تھا اس میں پائی جانے والی نفرت کے ذمہ دار اس کے قبیلے کے لوگ تھے جنہوں نے ایک چالاک دلیر ایار اور سمددار انسان کو قابو کرنے کی بجائے دنیا سے انتقام لینے کے لئے کھلا چھوڑ دیا انوکھی بات یہ ہے کہ اپنے قبیلے میں نفرت پانے والا یہ نوجوان ٹھکرائے جانے کے باوجود طاقتور فوج کھڑی کرنے میں کامیاب ہو گیا اب وہ دنیا بھر میں قاتل کے طور پر بدنام ہے اور عظیم فاتح بھی مانا جاتا ہے چنگیز خان نے گیارہ سو باسٹھ اسوی میں منگول قبیلی سردار کے ہاں جنم لیا منگولوں کی خفیہ تاریخ کے مطابق چنگیز خان کے جسم پر خون کا مخصوص نشان تھا منگولوں میں اس علامت کو جنگجون کی خاصیت سمجھا جاتا تھا چنگیز خان آٹھ یا نو برس کا تھا کہ تخت نشینی کے خونی کھیل میں اس کے باپ تموین کو اپنے ہی قبیلے کے کسی ساجشی نے زہر دے کر مار ڈالا قبیلے والوں نے مقتول سردار کی بیوہ اور بیٹے کو سرداری دینے کی بجائے قبیلہ بدر کر دیا وہ پسماندہ کھینٹوں میں چلے گئے جہاں زندہ رہنے کے لئے بچھو سانپ اور چون کو خوراک بنانا پڑا پرندوں کا کچھا گوشت بھی میسر تھا زندگی تلخی نہیں عذیتناک تھی کوئی دوست نہ تھا نہ ملنے والا چنگیز خان میں حالات بدلنے کی امانگ جا گی کسی اور پر بھروسہ کرنے کے بجائے خود طاقت کا سرچشمہ بننے کے خواب دیکھنے لگا الخونڈ قبیلے کے بورتے نامی لڑکی سے شادی کر لی بعد ازاں اس نے اور بھی شادیاں کی خفیہ قبائلی دستاویز کے مطابق چنگیز خان کہتا تھا کہ بورتے میری ہے اور اس کا پورا قبیلہ بھی میرا ہوا یہ جنگی جنون کا پہلا اظہار تھا چنگیز میں رومانس نام کی کوئی شائع نہ تھی ابھی وہ سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ ایک بڑے قبیل مرکٹ کے لوگوں نے حملہ کر کے بورتے کو اغواہ کر لیا بیوی کی بازیابی کے لیے اسے جنگ لڑنا پڑی خفیہ دستاویز میں چنگیز خان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہم نے دشمنوں کے خاندانوں کو برباد کر دیا اور ان کے سینے پھاڑ دئیے بڑے قبیلے کو شکست دینے کے بعد منگولیا میں دھاک بیٹھ گئی چالیس برس کی عمر میں وہ چنگیز خان کا روپ دھارنے لگا وہ کہتا تھا حکمرانی میرے نصیب میں لکھی جا جکی ہے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی پہلے اس نے چین کے شمال مغربی حصے پر اپنا پرچام لہر آیا روایت کے این مطابق بستیوں کی بستیاں ملیہ میٹ کر دیں شہروں میں خون پانی کی طرح بہ رہا تھا لاشوں کے ڈھیر تھے گنتی بھی مشکل تھی بعض ازاں اس کا نشانہ بیجنگ بنا جب چنگیز خان کل پرزے نکال رہا تھا خراب نیت اور عزائم کو بھابتے ہوئے وان یان یونگ جی کے حکمران یین نے اسے ایک پیغام بھیجوایا بچے میرے ملک کو فتح کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو ہماری سلطنت سمندر سے بھی وسیطہ رہا ہے اور تم تمہاری سلطنت ہمارے سامنے ریت کے چاند دانوں کی طرح ہے ہم ہمیں تم سے ڈرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے یہ ان کا بیان حقیقت پسند آنا تھا ان دنوں کورا عرض پر اس پائے کی کوئی سلطنت قائم نہ تھی قائم تھی اور وسط بھی کسی بھی جنگ میں کامیابی کی کنجی سمجھے جانے والی دفاعی گہرائی بھی دولت بے حساب تھی اسلہ اور گولہ بارود جدید ترین تھا یہ ان سپاہ چونٹیوں کی امانت لا تداد تھی سپاہ کا ہراول دستہ اپنے زمانے کی جدید ترین توپوں منجنیکوں سے لحظ تھا دیوار بڑی دفاعی لین تھی اس قدر سازو سمان سے لحظ سلطنت کو چنگیز خان سے خائف ہونے کی کیا ضرورت تھی اس کے باوجود بھی چند مشکلات تھیں جنہیں خاطر میں نہ لاکر یہ انہیں سنگین غلطی کی اول اس کا سامنا کسی روایتی فاؤ سے نہیں تھا وہ نیا خون تھا اس کی جنگی حکمت عملی سے کوئی واقف نہ تھا منگول فاؤ نے بیجنگ پر پہلا حملہ بارہ سو چودہ میں کیا بیجنگ کے چاروں اطراف میں بارہ میٹر بلند دس میٹر لمبی دیوار کے ساتھ مسلح دستہ تینات تھے فوجی جوان دشمن چنگیز خان کی فوج پر گرم تیل چکنائی اور پگلی ہوئی دھاتوں کی بارش کرنے کے لئے تیار تھے زہریلا مادہ اس کے علاوہ تھا چنگیز خان دشمن کی سوچ سے واقف تھا وہ کہتا تھا ہم پگلی ہوئی دھانتیں پھینکنے سے پہلے ہی دشمن کو دھیر کر دیں گے ہم نے اپنے سپاہ کو برک رفتاری سے آگے بڑھنے کی تربیت دی ہے دشمن کے ہتھیار میری فوج کے کچھ نہیں بکار سکتے لاکھوں چینی مرد و خواتین نے چنگیز خان کی بربریت اور بربادی کے قصے پہلے ہی سن رکھے تھے وہ ابھی فاتح بیجنگ نہ تھا لیکن وہاں کے باشندے سار جھکانے کو تیار تھے پہلے مرحلے میں اس نے بیجنگ کا محاصرہ کیا اس طویل محاصرے کے دوران دیوارے چین کے اندر ہی ہتاروں افراد بھوک سے بلگتے ہوئے جانے ہار گئے کئی تو آدم خور بن گئے چنگیز خان پھر بھی حملہ آور نہ ہوا چاہتا تھا کہ عوام حکومت سے مزید میوس ہو جائیں بارہ سو پندرہ میں عوام کا صبر جواب دے گیا یہی حملے کا بہترین واقتہ برک رفتاری سے حملہ کر دو چنگیز خان کا حکم ملتے ہی فوج بیجنگ میں داخل ہو گئی بیس لاکھ منگولوں نے ایک بڑی سلطنت غلام بنا لی دیوار توڑ دی گئی سامنے آنے والا ہر فوجی مارا گیا ایک مہینے کے اندر ظالم فوج نے بیجنگ کی ایٹسیں ایٹس بجا دی کشت و خون اور اسمت دری کے واقعات کئی ہفتے تک جاری رہے محلات اور ریشم سے لدے بازار راک کا ڈھیر بن گئے ایک مہینے بعد سفارت کاروں نے ریپورٹ دی کہ بیجنگ کی سڑکوں پر انسانی چربی سے اس قدر فسلن تھی کہ قدم اٹھانا دشوار ہو گیا تھا دیوار چین ہڈیوں کے پہاڑ میں چھپ چکی تھی خود کو سمندر کے برابر سلطنت کا والی کہنے والا شہن شاہین چاند ہفتوں کی مار تھا اس سلطنت پر قبضہ کرنے کے بعد چنگیز خان اگل اس بیس برسوں تک دنیا پر اپنی داکھ بٹانے میں کامیاب رہا